مروتی ہوئی دربارے سے لوٹائی فاتح والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا و لعنت اللہ علی عادائہم مجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمہ تو بزعت منی ومن آضاها فقد آضانی ومن آضانی فقد اضاللہ ناظرین محترم آج کا یہ ہمارا پروگرام صدیقہ کبرہ رازیہ مرضیہ سید الاتیہ وطاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے حق کے مطالبہ کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ حضرت فدق یا فدق کی جاگیر جو تقریباً حڑائی ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور آج اس کی عبادی ایک لاکھ سے بھی تجابز کر چکی ہے جو یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے بغیر جنگ لڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ اس کے حبا کی تحریر بھی مرتب فرما دی تھی اور جناب سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولاد تیبہ اس کی معصولات سے بہرمند ہوتی رہی اس کا ایک پورا تاریخ چاہے اس پہ تو انشاءاللہ کسی اور پرگرام میں تفصیلی بحث ہوگی کہ فدق کہاں واقع ہے اس کا حدود عربہ کیا ہے اس کا قل رقبہ کیا ہے انشاءاللہ اپنے محترم ناظرین کے لیے اس پہ ہم انشاءاللہ ایک مستقل پرگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے اس پرگرام میں سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کو پیش کرنے سے پہلے اس مظلومہ کی خدمت میں ہم سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس مظلومہ کی زیارت اور اس کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا ثواب ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرہ جو سب کے سب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ادا کیے گئے ہوں اس کا وعدہ کیا کیا ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر دس صفحہ دو سو پچھتر اور چھتر باب نمبر تینتیس حدیث نمبر سات میں سیدہ کائنات کی اس زیارت اور سلام کے سواب کو نقل کیا کیا ہے سید ابن تاؤس نے اپنی کتاب اقبال العامال میں جو سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی زیارت روایت کی ہے ہم سب سے پہلے حضرت صدیقہ کبرا طاہرہ طیبہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی زیارت کے وہ کلمات ترجمہ کے ساتھ اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان کلمات سے آپ کو سیدہ کائنات کی عظمت اور ان کی مظلومیت کا اندازہ ہو جائے گا السلام علیکہ ایتہ المعصومت المظلوم اے معصومہ یعنی ہر خطا سے پاک و پاکیزہ ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ المظلومہ لیکن معصومہ ہونے کے باوجود رسول اللہ کی سپلوتی بیٹی پر سرکار ختمی مرپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظلم و چور دھائے گئے تھے ان کی وجہ سے یہ معصومہ مظلومہ کہلانے لگ گئی اور اس مظلومہ کی مظلومیت خود سیدہ کائنات کے اس مرسیہ سے بھی ثابت ہوتی ہے جو آپ نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد آپ کی کمر طیبہ پر کھڑے ہو کر مرسیہ پڑا تھا اور اس کا ایک مصرہ یہ تھا کہ سبت علیہ وآلہ وسلم سبت علیہ وآلہ وسلم سبت علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح اور ترجمہ یہ فرما رہی ہیں اگر پہاڑوں پر آتے تو پہاڑ بھی بزلم برداشت نہ کر سکتے اور رضا ہو جائے سفیت دنوں پر یہ ظلم دھائے جاتے سیاراتوں میں تبدیل آجاتے ہیں تاریخ کی یہ تلخ حقائق انسان کو جنجوڑ کے رکھ دیتے ہیں یہی مظلومہ السلام علیہ وآلہ وسلم وہ پاک و پاکیزہ بھی بھی وہ طیب وطاہرہ بھی بھی کہ جن کی طہارت کی سند آیتِ تطہیر کی صورت میں قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نازل فرمائی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَةَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ حدیثِ قصہ کہ زیل میں یہ آیتِ مجیدہ جبریل آمین لے کر ناصل ہو گئے تھے اس پر انشاءاللہ ہم ایک مستقل پروگرام کریں گے یہ قرآنِ مجید میں سیدہ کائنات کا تذکرہ کہاں کہاں اور کون کونسی آجات صدیقہِ کبرہ سیدہ تنساءالالمین حضرتِ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں ناصل ہو گئے طیبہ طاہرہ اس بیوی کو کہتے ہیں اور بطول بھی اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کو مسلح عبادت کبھی بھی اپنے قریب آنے سے نہ رکھ سکے وہ ہر قسم کی رجس نجاست سے پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی کے سہن میں کھلنے والے تمام صحابہِ کرام کے دروازوں کو بند کر دیا تھا اور اگر کسی دروازے کو کھلا رہنے کی اجازت دی تھی تو وہ علی و بطول کا دروازہ تھا اس لیے کہ یہ ہستیاں طہارت کی اس منزل پر فائز تھی کہ جہاں نجاست اور رجس ان کے قریب تک نہیں جا سکتا تھا السلام علیکے ایت المستحرد المغصوبہ اے زخمی پہلوالی بی بی اور جن کا حق غصب کیا گیا مختومہ آپ پر ہمارا سلام پہلو بھی زخمی پر حق بھی غصب کیا گیا تاریخ کی طلق حقیقتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت اٹھائی سفر المظفر کو ہوتی ہے سات ربی الاول آٹھوہ یا ناوہ دن بنتا ہے کہ مسلمان در زہرہ پر اگر میں یہ مجازی طور پر کہہ دوں کنایتاں کہہ دوں جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعاکس ہے سیدہ کائنات کو پرسا دینے کے لیے تازیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے لیکنے کا ایسا انداز تھا جو تاریخ کا تلخترین اور دلوں کو زخمی کر دینے والا انداز ہے مسلمان دروازہ بطول پر آگ اور لکنیاں لے کر آگئے بطول کے گھر کو آگ لکا دی دھنکی دی کہ علی کو بہر نکالو وگر نہ ہم کار والوں کو گھر سمیت آگ لگا کے جلا دیں گے صدیقہ کبرا دروازے کے پیچھے آئیں اور ایک حجوم نے ایک مرد پر دروازے کو دھکا دیا دروازے کی میک صدیقہ کبرا تیب اطاہرہ کے پہلوں میں پیوست ہو گئی اور آپ کی شکم اطاہر میں موجود جنین فرزند حضرت موسین علیہ السلام یہ نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے لئے تجویز فرمایا تھا پیوست ہو گئی اور سیدہ کائنات کی چیخ بلند ہوئی اور اپنی خادمہ کنیس جناب فضہ کو بلا کے کہا اور جناب فضہ یہ آواز سنکے جناب ام ایمن دونوں کو ککار کے کہا کہ جلدی آؤ میرا موسین شہید ہو گیا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے اس لئے کہا گیا کہ زخمی پہلو والی بی 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 کا پہلو زخمی رہا اور اس زخم پہ بی بی کا ہاتھ رہا یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی وہ ہاتھ آپ کے پہلو سے نہ اٹھا غصل دیتے وقت میں ایمن نے جب یہ کہا کہ اب الحسن علی مولا یہ ہاتھ نہیں ہٹ رہا کیا غصل ہو جائے گا کہ مید کے بدن کے کچھ حصہ خوشک رہ جائے فرمایت نہیں وہ کشہ اور بی بی کے لئے محرم ہوتا ہے اس کی رہلت کے بعد بھی علی جب نے ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے سیدہ کائنات کے پہلو اس جب ہاتھ ہٹایا تو علی کی چیخ بلند ہوئی جب پوچھا گیا کہ علی آتی چیخیں کے بلند ہوئیں کہا کہ میں نے زہرہ کا زخمی پہلو جب دیکھا صرف زخمی نہیں تھا بلکہ فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹھوٹی ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر وہ اسے برداشت نہیں آسکا اللہم صلح علی محمد احل بیتیں اے پروردگارت محمد اور ان کی احل بیت پر رحمت ناظر فرماؤں صلح علی البطول للطاہرہ پاک و پاکیزہ بطول پر سلام دو اس شدیقت المحصومہ جو کائنات کی سب سے بڑی سچی خاتون ہیں اور معصومہ بھی ہے التقیت النقیہ جو متقیہ بھی ہے پاکیزہ بھی ہم پر سلام ہو الرازیت المرضیہ جو اللہ کی رضا پر رازی نہنے والی تقدیر خدا اور اس کی مرضی پر زندگی گزارنے والی پر ہمارا سلام ہو الزکیت الرشیدہ پاکیزہ اور اکل منخط سیدہ پر ہمارا سلام ہو المظلومت المقہورہ مظلومہ جن پر سخت کی گئی ہمارا سلام ہو المغصوبہ تو حق کو ہاں جن کے حق کو خصب کیا گیا ان پر ہمارا سلام ہو الممنوعہ تو عرصو ہاں جن کو بیراز سے محروم کر دیا گیا المقصورہ تو ذلعہ جن کی پسلیاں توڑ دی گئیں ان پر ہمارا سلام جن کے شہر بڑے مظلوم ہیں ان پر ہمارا سلام ہو علی کی مظلومیت کا یہ علم تھا کہ رسول اللہ کی ریلت کے بعد ایک تن سیدہ کائنات پوچھتی ہیں کہ اول حسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو امیر المومنی نے فرماتے ہیں فاطمہ کاس حالات یہاں تک ہی پہنچ جاتے ہیں معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور مجلی کو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے یہ علی کی مظلومیت کا حال تھا المقتول وردوہ جن کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ان پر ہمارا سلام زہرہ کا صرف ایک بیٹا قتل نہیں ہوا زہرہ کا حسن بھی قتل کیا کیا زہرہ کا حسین بھی قتل کیا کیا زہرہ کے موسم کو بھی شکاہ مادر میں شہید کر دیا کیا ان شہید بیٹوں کی ماں پر ہمارا سلام فاطمہ بنت رسول اللہ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آپ پر ہمارا سلام یہ زیارت بہر لنوار جل نمبر ستانوے صفحہ نمبر دوسر پچاس منقول ہے اقبال احماس یہ زیارت پیش کرنے کے بعد آپ ناظرین محترم ہم سیدہ کائنات کے خطبوں کی طرف آتے ہیں خطبہ کلام کا وہ مقصر اور جامع ایک مجموعہ اور مرقع ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے لفظوں میں مطالب کا ایک سمندر کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے خطبات کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں امیر المومنین علیہ اپنے ابی تعالیب علیہ السلام کے مشہور و معروف خطبات صدیقہ ایک قبر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطبے امام حسن مجتمع علیہ السلام کے خطبے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے کربلا تک کے راستے میں اور روزہ آشور کے خطبات صدیقہ اصغراس زینب قبر حضرت ثانی زہرہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا کی خطبے کوفہ اور شام کے بازاروں اور ترباروں کے خطبات سید ساجدین امام زینلہ عبدین علیہ السلام کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کے خطبات قرضے کے خطبات کی ایک تاریخ ہے جو اپنے اندر ہزاروں قسم کے مطالب کو لی ہوئے ہیں انہی خطبات میں سے دو خطبے صدیقہ ایک قبر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معروف خطبے ہیں ان میں سے ایک خطبہ تو سیدہ کہنات کا بہت مشہور و معروف ہے اور طولانی خطبہ ہے اس کا پسے نظر کچھ یوں ہے کہ رسول لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلہ کے بعد نہ تو ان کی بیٹی سیدہ صدیقہ ایک قبرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس حرمت رسول کا خیال رکھا اور ان کے وسیع اور خلیفہ برحق حضرت علیہ وسلم کے نسبت اور حرمت کا بھی خیال نہ رکھا ناظرین و محترم یہ تاریخ کے طلق ترین حقائق ہیں تاریخیں ان حقائق سے بھری پڑی ہیں جس سے چشم پوشی نہ صرف حقائق کے ساتھ خیانت ہوگی وما علیہ الرجل الولاف ہم صرف تاریخ کے ان اوراک کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پر فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہم صرف آپ تک سیدہ کائنات کے خطبے کے مطن کا ترجمہ پیش کریں گے آگے فیصلہ کرنا آپ نے آپ کے ضمیر نے آپ کے وجداد نے آپ کے عقل و شعور نے عدل انساء یہ ذہن میں رکھئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ تو عذیت پہنچائی اسے مجھے عذیت پہنچائی اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی پہنچائی اسے اللہ کو عذیت پہنچائی اور ساتھ یہ بھی رشاد فرمایا رضا فاطمہ رضا اللہ فاطمہ زہرہ کی رضا اللہ کی رضا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس پہ اللہ راضی ہو گیا لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد نہ تو سیدہ کائنات کی رسول اللہ کی نسبت سے حرمات کا خیار رکھا اور نہ ہی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی نسبت اور حرمت کے حوالے سے کیار رکھا حضرت علی علیہ السلام کی حق خلافت کو چھینہ جس پر امیر المومنین کا نحضر علاغہ میں خطوہ شکشکیہ کوا ہے کہ آپ نے کتنے کرناک انداز میں اپنے حق خلافت کو چھنگتے ہوئے دیکھا لیکن جنازہ رسول کو چھوڑ نہیں سکتے تھے غصل و کفن کے بغیر اپنے حق کو قربان کر دیا جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصل و کفن و دفن و جنازہ کے بغیر نہیں چھوڑا اور حضرت زہرہ سلام اللہ کے حق کے فدق کو غصب کیا گیا لیکن صدیقہ کبرہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے نہ تو اپنے شہر کے حق خلافت کے غصب کرنے اور ان کے خلاف توہین ام اور زلت امیز رویے پر خموشی اختیار کی نہیں اپنے حق کے فدق کے غصب کرنے پر ہاتھ باند کر حکومت کے سامنے سکوت اختیار کیا بلکہ حق خلافت امیر المومنین علیہ اپنے ابی طالب علیہ السلام کے تحفظ کے لیے اور اپنے غصب شدہ حق کے حصول کے لیے کلمہ احتجاج بلند کرنے کے لیے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑی مستدرک الوسائل میں اگرچہ عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دواری میں رہے لیکن اپنے حق کے حصول کے لیے اس معصومہ نے اس صدیقہ نے اس شریکہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملوں کردار سے دنیا کو بتا دیا کہ اگر خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو سیدہ کائنات کی صیرت اس بات کی گوہی دیتی ہے کہ خواتین کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے ہجاب شریک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے حق کا مطالبہ کرسکے سیدہ کائنات بھی اپنے خصف شدہ حقوق کو واپس لینے کے لیے حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ جن کے حکومت نے ان کے حق کو چھینا تھا ان کے دربار میں اپنے حق کو لینے کے لیے چلے گئے جب دربار میں پہنچی تو دربار میں آپ نے جو تاریخی خطوہ ارشاد فرمایا تھا اس کو تقریباً ہم نے پچاس حوالوں سے نقل کی فریقین کی کتب سے شیعہ محرخین محدثین اہل سنت محرخین محدثین فقہا اور کتب سیر کے سیرت نگاروں کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے جو ہر ایک نے کہیں منو عن پورا خطوہ اور کہیں کچھ تھوڑے بہت اختلاف اور کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا ہے انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر میں ان پچاس حوالوں کو ٹی وی کی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے لیکن جس خط کو ہم نے خطوہ کو نقل کیا ہے یہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن حسن سے ذکر کیا عبداللہ ابن حسن نے اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت الحسین سے نقل کیا اور سوائد بن غفلہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ ظہرہ دروازے اور دیوار کے اندر دب جانے اور کوڑا لگنے کی وجہ سے آپ کی پسنیاں ٹوچانے کی وجہ سے آپ سخمی تھیں لیکن پھر بھی آپ اپنے حق مانگنے کیلئے گئے عبداللہ ابن حسن اپنی حسن کے ذریعے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے اپنے ساتھیوں کے تعامل اور مدد سے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ سے فدک چھن لیا تو جناب سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ جب اس کا علم ہوا جناب صدیقہ قبرہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے سر اقدس پر مکنہ کو باندھا عربی چادر اوڑ کر اپنی قوم کی خواتین اور خدمت کاروں کے درمیان اس حالت میں اس ممبر کے سامنے گئیں جب بابا کی رحلت سے پہلے وہاں جایا کرتی تو سید البرسلی نے اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے ناظرین محترم آپ جانتے ہیں وہ رسول جو وہی الہی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اگر وہ اپنی بیٹی کے استقبال کیلئے اٹھتے تھے تو وہ بھی وہی الہی کے مطابق اٹھتے تھے آگے بڑھ کے استقبال کرتے پیشانی پہ بوسا دیتے فعجلہ سلام اجلسی اپنی مسند پہ بٹھا دیتے اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کہنا کھڑی رہتی اس من مرک کے سامنے اپنے بابا کے باہد اس حالت میں گئیں کہ چادر زمین پر آپ کے نقش پا کو مہد کر رہی تھی تاکہ آپ کے نقش پا پر کسی نام مہرم کی نکاح نہ پیغمبر اکرم کی طرح اپنے قدم اٹھا رہی تھی حضرت ام المومنین آئشہ بیان فرماتی کہ ہم نے زہرہ سلام اللہ سے بڑھ کر اٹھنے بیٹھنے چلنے بولنے کے حوالے سے رسول اللہ کے ساتھ فاطمہ سے پڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں پایا آپ دربار خلافت میں حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچ جب وہاں مہاجرین اور انصار کی ایک قصیر تعدار موجود تھے اور بھی کئی لوگ موجود تھے آپ جب وہاں پہنچ یں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے سامنے پردہ کھنچ دیا گیا اب یہاں روایات میں اختلاف ہے ایک تو یہ ہے کہ بی بی کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا ہونا پڑا جس کے تاریخی شواہد بہت زیادہ ہے دوسرا حوالہ یہ ہے کہ بی بی پردہ جا کر بیٹھ گئیں آپ نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم آواز کو اس طرح پھلند کیا کہ آپ کی تربناک آواز سن کر حاضرین میں اہو وقا اور کری اور ساری شروع ہو گئی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے اپنے خطبے کو خدا کی حمد و سنہ کے ساتھ اس طرح شروع فرمایا خدا کی حمد و سنہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلی سلام پر درد و سلام کے بعد اپنے سخن کا آغاز دیا پھر چند کلمے ہی کہے ہوں گے کہ لوگوں نے زارو کتار روما شروع کر دیا اور جب خاموش ہوئے تو حضرت صدیقہ کبرہ فی الحالمین کائنات کی سب سے سچی خاتون حاضرین کو مخاطب کر کے اپنے خطوے کو اس طرح شروع کر دی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے انقند نعمتیں عطا فرمائی اور اس کی تعریفیں اس کے احسان پر جو اس نے الہام فرمایا اور ان نعمتوں پر اس کی ذات کا شکر جو تمام نعمتوں سے پہلے عطا فرمائی اور ان نعمتوں پر جن کے ذریعے اس نے نعمتوں کا آغاز فرمائی اور اس کی وسیع عریض عطا کردہ نعمتوں پر جن کے ذریعے اس نے نعمتوں کا تسلسل جاری اور ساری رکھا اس پر اس کا شکر ہے اس کے پیدہ 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 عطا کردہ عنامات اور نعمتوں پر اس کی حمد جو قابل شمار نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کا بدل اور قیمت ادا نہیں کی جا سکتی اس کے آغاز اختتام کا علم صدیقہ کبرا شاہ برم میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی لائک عبادت نہیں لا الہ الا اللہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس کی تعویل قرار دیتی یہ تیلوں کو اس کے معانی کے ہمراہ اس کے مفاہین کے ہمراہ قرار دی اس کو غور و فکر کے سبب روشن کیا ہے وہ خدا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے جس کی تعریف زبان سے ممکن نہیں اور اور اس کی قیفیت کا ادراک حد تصور سے باہر ہے وہ ذات جس نے موجود آت کہ پہلے سے بغیر کسی مادہ کی موجود کی اور کسی کی پہروی کی بغیر آپ نے ارادہ اور اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا نہ تو وہ ان اجادات کا ضرورت مند ہے اور نہ ہی ان سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ حاصل ہے یہ سب کچھ صرف اپنے حکم کے اجراح اور موجودات کو اپنی اطاعت سے آگاہ اور اپنی قدرت سے باخبر کرنے مخلوقات کو اپنے سامنے زیر کرنے اپنی دعوت کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ان مخلوقات کو خلق پھر اپنی اطاعت کرنے والے کے لیے جزا اور مخالفت کرنے والے کے لیے سزا مقرح فرمائی تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے دور رہنے کی تلقین ہو اور اسی طرح ان کو جنت کی طرف مائل کرنے کی ترغیب بھی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وسلم خدا کے رسول اس کے عبد اور بندے خدا نے ان کو خل کرنے سے پہلے اہدہ رسالت پر فائز فرمایا تھا جس وقت تمام انسان پردہ غیبت میں پشیدہ تھے اور اس پردہ کے پیچھے خوف سگا تھے تماہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اس وقت تو ان کو چنا کیونکہ اللہ تعالی ان کے افعال کے انجام سے آگا تھے تمام حواد ساتھ اس کے احاطہ میں ہیں اور تمام واقعات کو اسی کے فرمان کے تابع جانا ہے خدا بندے کریم نے ان کو امادہ کیا تاکہ اس کے حکم کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو تعقید کے ساتھ نافذ کرنے کا ایراد کیا اور حتم سر نوشت کو مقام اجراء میں داخل کیا لوگ مختلف قسم کے آید میں گری ہوئے تھے لوگ آگ اور بدوں کے پوجا کرتے اور خدا کو جاننے پہچاننے کے باوجود اس کی ذات کے منکر تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد کمال لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی مرضی اور میلان کے ساتھ آخرت میں جزا دینے کے ان کی روح کو قبض کر بایا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وسلم دنیا کی مشکلات اور مصائف سے آسود اور آرام میں نیک فرشتی اور خدا غفار کی خشنودی ان کا احاطہ کیوئے ہوئے خدا چبار کے حضور تشریف فرما اللہ تعالی کی رحمت نازل وبر باپ پر جن کو اللہ تعالی رسول اور وحی کا امین بنا کر ان لوگوں کی چنا اور اس کی ذات کی خشنودی اور رضا کا باعث بنے اللہ تعالی اکتر سلام تھی رحمت اور برکتیں ان پر نازل سیدہ کائنات نے قرآنی آیات کے ذریعے حاضرین کی توجہ احکام الہی کی طرف مفضل کرائی صدیقہ تاہرہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ نے حاضرین کو مخاطب کرتے ورشاد فرمایا خدا کے بندو تم اللہ تعالی کے عامر و نوہی کا مرکز و محل ہو اللہ کے دین اور وحی کے حامل ہو اور اپنے نفس اور جان پر اللہ کے امین ہو اس کی اقوام و امم تک پیغام پہنچانے والے اللہ تعالی کی طرف سے حق امام تم میں موجود ہے جس نے اس کے اہد و پیما کو تمہارے سامنے پیش کیا اور تمہاری اپنے جانشین کو مقرر فرما دیا وہ اللہ تعالی کی کتاب ناتق کتاب ناتق قرآن صادق روشن چمکت و نور اور روشنی جس کے دلائل واضح جس کے مخفی راز دمائی اور آیا اور جس کے ظواہر کا کامل واضح روشن ہے قرآن کے پیروکار دوسروں کی نظر میں قابل رش کہیں قرآن کی پیروی انسان کو خدا کی طرف کھینجتی ہے اور قرآن کا سننا اس کی نجات کا باعث ہے قرآن کے سبب خدا کے روشن اور واضح دلائل کا ادراک ہوتا ہے واضح جن کی وضاحت اور تفسیر ہو چکی ہے اور وہ محرمات جن سے لوگوں کو دور رہنے کا کہا گیا اسی قرآن سے مشخص اشترے وہ کام اور فرائض جو انسان کو بکش گئے ہیں خدا کے باجب امور اور قوانین اسی سے میسر آ دیں اللہ تعالیٰ نے شرک سے تمہیں پاک رکھنے کے لیے ایمان عطا فرمایا تقبر غرور اور نخوة سے محفوظ رہنے کے لیے نماز فرز کی اب سیدہ قینات فرائض اور باجبات کا فلسوہ بیان فرما رہی شرک سے تمہیں پاک رکھنے کے لیے ایمان تقبر غرور نخوة سے محفوظ رہنے کے لیے نماز فرز کی تذکیہ نفس اور مسات رزق کے لیے زکاة کو واجب قرار دیا اخلاص کو ثابت رکھنے کے لیے روزہ فرز کیا کو آپس میں مرموط رکھنے کے لیے نظام عدل کو قیم فرما آیا ہماری پیروی کو نظام امت کی بنیاد اور ہماری امامت کو تفرق پازی سے محفوظ رہنے کا سریعہ کرا دیا سیدہ کتنے فاض الفاظ میں اپنے اور اپنے خاندان اور احل پیت کی عظمت کو کی بنیاد ہے ہماری امامت پر اگر امان رکھوگے اور دل و چاند سے تسلیم کروگے تفرق پازی سے بچ جاؤگے اور پھر اشار فرمایا جہاد کو اسلام کی عزت غلبہ اور سربلندی کے لیے واجب کرا دیا گیا سبر کو جزا کا مستحق ٹھہرانے کے لیے حکم دیا عمر بالمعروف عمومی مسئلت کی خاطر اور ماں باقصت نیکی کرنے کو دشمنی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے فرض کرا دیا سلح رہنی کو نفوس میں زیادتی اور احساس کو ناحق خون خرابے کو روکنے کے لیے واجب کرا دیا ناظر کو پورا کرنے کا مقصد بکشش اور مغفرت کو پانے کا ذریعہ قرار دیا نقص و عیب کو دور کرنے کے لیے پائمانے اور ترازو کو پر کرنے کا حکم دیا پلیدی اور نجاسہ سے دور رہنے کی خاطر شراب سے نہیں فرمائی زنا کی نسبت دینے سے اجتناب کرنے کا حکم لانت سے محفوظ رہنے کے خاطر جاری فرمایا چوری تر کرنے کو افت تو پاک دامی کا ذریعہ بنایا اپنی ربوبیت کو خالص رکھنے کے لیے شرق کو حرام کرا دیا لہذا خدا سے ڈریں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت تو لبیق نہ کہو در حالہ کے مسلمان بن جاؤ پک مسلمان سچ مسلمان اللہ تعالی کے عامر نواہی میں پیروی کرو کیونکہ اللہ کے بندوں میں صرف صاحبان علم و دانش ہی ڈرتی صاحبان علم ہی خوف خدا رکھتی اب صدیقہ کمرہ اپنے خصو شدہ حق کا مطالبہ پیش کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا لوگو مجھے پہچان لوگ میں فاطمہ ہوں میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آل و سلم ہے جو بات میں شروع میں کہوں گی بات میں وہ ہی کہوں گی اور جو کچھ کہہ رہی ہوں اس میں کوئی اشتباہ نہیں ظلم و ستم کے ذریعے کوئی کام بھی نہیں کرتی ہمیشہ عدد و انصاف ہمارا اہلوگو تمہارے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تمہیں میں سے تشریف لائے تاکہ تمہاری تکالیف کا وہ احساس کریں وہ تمہیں ہدایت کرنے میں بڑے حریص اور لالچی تھے کہ تم ہدایت پا جاؤ اور وہ مومنین پر بڑے رہوف اور مہربان تھے اگر تمہیں ان سے میری نسبت یا خیال ہے اور ان کو پہچانتے ہو تو ان ہی کو صرف اور صرف میرا ہی باپ پہو گے نہ کہ وہ تمہاری عورتوں کے باپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے چچا کے بیٹے علی یبنی عبی تعالی علی السلام کے بھائی ہیں نہ کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھائی وہ کتنے عظیم رتبہ کے مالک ہیں جن سے میں منصوب ہوں ان پر اور ان کے اہل بیت پر اللہ تعالی کی رحمت نازل مالک پیغم پیغمبر مالک مالک پیغمبر مالک پیغمبر مالک پیغمبر مالک 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 پیغمبر مالک حالانکہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے تم ایسے پانی کے مانت تھے جس کو ہر پیاسہ پی سکتا تھا تم ایسے بے سروسامہ تھے کہ ہر لالچی کا لکوہ بن جاتے اور جلد باز انسان کے لیے آگ کا انگارہ تھے طاقتور لوگوں کے پاؤں کی ڈھوکروں کا تم نشانہ تھے تم لوگ اونٹ کے پشاب میں پانی ملا کر پیتے تھے خوش گوشت اور درختوں کے پتے تمہاری گیزہ تھی انتہائی گھڑیاں دھتکاریں ہوئے تھے تم اس پاس سے خوف شدہ تھے کہ لوگ تمہیں ہر طرف سے لوٹ لیں گے جب تم طاقتوروں کی گرفت میں کرتار تھے عرب کے بھیڑیوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اہل کتاب کے گردن کچھ اور قاتلوں کے نرغے میں مجبور و مقہور تھے تو اللہ تعالی نے میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں نجات دلائی انہیں نے جب کبھی بھی جنگ کی آگ کو بھڑکایا اللہ تعالی نے اس کو بجھا دیا جب کبھی بھی شیطان نے اپنے سینگھ نکال لے یہ شرکی اجدہ نے اپنے موں کھولا تو اپنے بھائی علی جب نے ابھی طالب کو ان کے موں میں ڈال دیا اور علی اس وقت تک واپس نہ ہے جب تک ان کو تیس نیس نہ کر ڈالا اور اپنی تلوار سے آگ کی زمان کو خاموش نہ کر دیا انہیں صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسائب و مشکلات میں ڈالا اور آخری حد تک اللہ تعالی کے حکم کو پاید تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی علی جب نے ابھی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے اولیاء خدا کے سردار تھے کمر حمد پانکر خیر خواہی کے لیے پھرپور کوشہ رہے لیکن آپ لوگ تھے بڑے آرام کی زندگی گزارتے رہے تم بڑے خوش اور امن و امان میں رہے لیکن ہمارے لئے مسائب اور آزمائشوں کے منتظر تھے ہمارے بارے میں خوف نا خبریں سننے کے منتظر رہتے تھے آزمائش جنگ اور مقابلہ کے وقت کنارہ کش ہو جاتے اور جنگ سے روح کردانی کرنیا کرتے تھے جب اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کو اپنے چنوے بزرگ انبیاء اور رسولوں کی منزلت و مقام کے لئے چنا تمہارے دلوں میں منافقت کے کانٹے نکل آئے دین کا لبادہ بوسیدہ اور قرآنہ ہو گیا خاموش گمرار بھٹکوے لوگ بھی بولنے لگ گئے انہیں بھی زبانیں لگ گئیں گمنام اور زبوحال اور گھٹیا لوگ بھی برطری کی چھلانگیں لگانے لگے اہلِ باطل کے اونٹ نے اپنی آواز کو پرند کیا اور تمہارے میدانوں میں چولان میں آکھایا شیطان سراخ سے اپنے سر کو نکال کر تمہیں آوازیں دینے لگا اس نے دیکھا کہ تم اس کی آواز پر لپیک کہنے لگ گئے ہو اور اس کے فریور دھوکے میں گرتار ہو گئے ہو تو اس نے تمہیں قیام کی دعوی دی اس نے دیکھا کہ تم بغیر کسی مشکل و پریشانی کے اس کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے ہو اس نے تمہیں دشمنی اور کینہ پروی کی طرح مائل کیا اس نے دیکھا کہ تم اس کی خاطر دشمنی رو غصہ اختیار کر رہے ہو نتیجہ تم دوسروں کے اونٹوں پر تم نے پالان کس لیے اور اس کو دوسروں کے پانی اور طلاب پر لے آئے یہ کنایا ہے کہ تم نے علی علیہ السلام کے خلافت کو چھین کر نہ اہلوں کے حوالے کر دیا یہ سب کچھ اس حالت میں رونمع ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ابھی تک دل کے زخم تازہ ہی زخموں کو ابھی تک مرہم نے صحیح نہیں کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دفن نہیں ہوئے تھے تم نے یہ سب کچھ فتنہ فساد کی روک تھام کے لیے جلدی میں کیا لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم خود فتنہ کر چکے ہو اور یقینت جہنم کافروں کا گھراؤ کرے گی افسوس کہ تمہیں خیاب ہو گیا کہاں تم کھیج لیے گئے ہو حالانکہ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جس کے مطالب روشن احکام نمائیں جس کے نشانات آنکھوں کو چودیانے والے اور اس کے عوامر نوائی بہت ہی واضح ہیں لیکن تم نے اس کو پسی پشٹا دیا کہ تمہیں اس سے کوئی پیار رقبت نہیں یا قرآن سے ہٹ کر غصہ کرتے ہو ظالموں کا انجام اور پتلہ بہت ہی برا ہے جو کوئی بھی دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو منتخاب کرے گا وہ اس سے ہر کس قبول نہیں کیا جائے گا اور آخر پہ وہ نقصان پھانے والوں میں سرکا پھر تم نے بس اتنا انتظار کیا کہ خلافت کا اونٹ آرام سے بیٹھ جائے اور اس کو چلانا آسان ہو جائے پھر تم نے فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا دیا اور اس کے شولے بلند کرنے لگے شیطان کی گمراہ کن آواز پر تم نے لپیک کہی اور دین کی بازر روشنی کو تم نے ختم کر دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت کو تم نے مٹا دیا حالکہ تم نے دودھ کو پینے کے بہان اس کی جھاگ سے اس کو جھاگ سے ڈھاپ دیا جبکہ ادرون خانہ تو ہم اپنے اہل خان اور بچوں کی تباہی کے لیے قدم اٹھا رہے ہو ہم آپ کے سامنے لوگوں کی طرح سبر سے کام لے رہے ہیں جن کی کھال کو چھوڑی سے کار دیا جائے نیزی کی نوک ان کے پیٹ میں چمو دی جائے آپ یہ گمان کر رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراس نہیں لیتے کہ تم زمانہ جہلیت کے حکم کو جاری کرنا چاہتے ہو کہ جو ایماندار ہے ان کے لیے حکم خدا سے بڑھ کر کوئی افضل حکم ہو سکتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہاں یہ بات تو تمہارے لیے انڈس فن نار کے طرح روشن اور باضی ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں مسلمانوں کیا یہ مناسب ہے کہ میں اپنی میراس کے لیے دوسروں کے سامنے مغلوب ہو جاؤ کہ یہ اور پھر اے ابو کحفہ کے بیٹے اے ابو مگر کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ تو تو اپنے باپ سے میراس حاصل کرے اور میں اپنے باپ سے میراس نہ لو عجیب آنا چاہتے کتنا بڑا پہتان کیا کتاب خدا کو تم نے جان بھوچ کر چھوڑ دیا اور اس کو پسے پچھ ڈال دیا ہے کیا قرآن یہ نہیں فرمانا سولہ ایمان نے دعوو سے بھی راس حاصل کی سورہ نمل عید نمبر سولہ اور وہاں جا کر اور وہاں جہاں حضرت زکریہ راہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا گیا قرآن اس طرح بھی آپ فرماتا ہے کہ حضرت زکریہ نے تو آگی اے میرے پالنے والے مجھے اپنی چانب سے ولی عطا فرما جو مجھ سے اور آل یاکو سے میراس حاصل کرے سورہ مریم آیت نمبر چھے اور قرآن فرماتا ہے بعض رشتہ دار دوسرے بعض رشتہ داروں کے مقابلہ میں حق کے زیادہ مستحق ہیں اللہ کی کتاب میں ہے سورہ الانفال آیت نمبر پچھتر اور قرآن ارشاد فرماتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کی میراز کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے مرابر ہے سورہ الوکرہ آیت نمبر اکسو اسی اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑے تو اس پر لازم ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے نیکی کی وسیعت کرے اور یہ متقین اور پریزگاروں پر حق ہے تمہیں یہ خیال کیا ہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں اور اپنے باپ کی مراز کی حق دار نہیں ہوں کیا خدا نے تم پر کوئی خاص آیت نازل کی ہے جس کی روح سے تم نے میرے باپ کو ان احکام سے مستصلا کران دے دیا ہے جبکہ یہ ساری قرآنیں آیات تو مجھے باپ کی مراز کا حقیقی وارث قرار دے رہی ہیں کہ یہ کہتے ہو دو قوم ایک دوسری کی مراز کی اقدار نہیں ہے کیا میں اور میرے باپ ایک ملت ہے کیا تم قرآن کے عام و قاسق حکم کے بارے میں میرے باپ اور میرے شہر سے زیادہ عالم ہو کوئی بات نہیں تم فدہ کی اونٹ کو مہار اور سامان سمیت چھین لو روز قیامت اپنے عمال کے نتیجہ خود ہی دیکھ لوگے خلات اعلیٰ بہترین حاکم ہے اور میرا پشتبال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارا بعدہ روز قیامت کے بارے ہیں روز قیامت اہلِ باطل نقصان اٹھائیں گے اور پھر اس وقت پشمانی اور شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور ہر خیر کے لیے کوئی نہ کوئی مستقر اور منبع ہوتا ہے تم بہت ہر خبر کے لیے کوئی نہ کوئی مستقر اور منبع ہوتا ہے تم بہت چل چاند لوگے سلیل و خوار کرنے والا عذاب کس پر وارت ہوگا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گا پھر انصار کی طرف متوجہ ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئی ارشاد مرمائے اے گروہی اشراف اے دین کے مددکارو اے اسلام کے محافظو میرے حق میں تم سے یہ کیسی غفلت تم کیسی غفلت کا شکار ہوئے ہو مجھ پر ہونے والے ظلم و ستم کے سامنے تمہاری یہ سستی اور غفلت کیسی کیا میرے والدے گرامی رسول افراس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ انسان کی عزت اور حفاظ اس کی اولاد کے درمیان ہوتی ہے کتنا ہی جلد تم نے بیداد کو روایت دیا اور کتنا ہی جلد خلافت کے اونٹ نے جولان پکڑ دیئی ہے میں جو کچھ تم سے مانگ رہی ہوں تم اس کو دینے پر قادر ہو اور تم اس کے دینے میں طاقتور بھی ہو کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں ہاں یہ قینات پیغمبر عقب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ایک بہت بڑی مصیبت جن کی رہلت کی وجہ سے شگاہ بہت چوڑا ہو گیا جڑے اور سلے ہوئے جوڑ الگ الگ ہو گئے ان کی غیبت کی وجہ سے زمین تاریخ ہو گئی ہے ان کی مصیبت پر ستاریں مان پڑ گئی ہیں امید منقطع ہو چکی ہیں بہاروں پر ذرزہ تاری ہے حریم رسالت زائع ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کی وجہ سے تمام پر حرمتیں عزت و احترام قتم ہو گیا خدا کی قسم یہ بہت بڑا سانر مصیبت عزمہ ہے اس مصیبت جیسے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں اور نہیں آہندہ قریب میں کوئی ایسا سانہہ رونما ہو گا اللہ تعالیٰ کی کتاب اس سے بھی بہت بڑا فاجہ اور سانہہ کی خبر دے رہی ہے وہ کتاب جو صبح اور شام برند و احسن اللہم اور آواز کے ساتھ آپ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہے البتہ یہ حکم الہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہ غمروں کے لئے بھی حتمی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور رہلت فرما گئے کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے شہید کر دیے جائیں تو تم پیشے ایک طرف روگردانی کر لوگے اور یاد رکھو جو کوئی بھی پیشے روک کو روگردانی کرے گا خدا کو ضرارہ اور نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ تعالی بہت جلد شکر کرنے والوں کو جزا دے گا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوالیس اے اولاد اقیلہ بنی کھیلہ کہ یہ مناسب ہے کہ میرے باپ کی مراز کے سسلے میں مجھ پر ظلم و ستم ڈھایا جار تم سبھی موجود ہو اور دیکھ رہے ہو میری دعوت آپ تمام تک پہنچ چکی ہے تم سبھی میرے معاملہ سے باخبر ہو تم بہت زیادہ افراد ہونے کے ساتھ مکمل طور پر آمادہ بھی ہو اور جنگ کے ہر قسم کے حیثیار بھی تمہارے پاس موجود ہیں میری آواز احتجاج تم تک پہنچ رہی ہے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے میری فریاد سن رہے ہو مجھے جواب کیوں نہیں دیتے حالانکہ تمہارے لئے جیاد کی پوری تعریف و توصیل پیان کی جا شکی ہے نیکی کے خوبی اور بھلائی سے اچھی طرح باخبر ہو ایسے برگزیدہ ہو جو چنے ہوئے اور ایسے چنے ہوئے ہو کہ برگزیدہ شمار ہوتے ہو تم نے عربوں کے ساتھ ساتھ چنگے لے دکھ و تکلیف کو پرداشت کیا مختلف اقوام کے طاقت و سورماؤں سے تم نے پنجا آزوائی کی ہم نے متواتر آپ لوگوں کو حکم دیا اور تم نے اس کی پیروی کی یہاں تک کہ اسلام کی چکی ہماری وجہ سے چکر لگانے لگی زمانے کے سرکشی ختم ہو گئی شرکی گردن جھک گئی چھوٹ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا کفر کی آگ پچھ گئی فتن و فساد کے دفان بیٹھ گئے اور نظام دین قائم ہو گیا لیکن تمام تر مطالب بازے ہونے کے بعد بھی تم کہاں سرگردان ہو حق کو بازے ہونے کے بعد کس طرح اس کو چھپا رہے ہو آگے بڑھنے کے بعد کچھ تم پیر رہے ہو کہ ایمان لانے کے بعد شرکر رہے ہو کہ تم اس گروہ سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اہد و پیماں توڑ دیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نکال باہر کرنے گرادہ کیا حالکہ جنگ میں پہل انہوں نے کی تھی کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر مومن ہو تو صرف خدا سے کرنا چاہے خبردار جنگ کے ذریعے باہر نکالی دیا اور جو کچھ تم نے آرام سے نوش کیا تو اس کو کہے کر کے اگل دیا اگر تم اور روئے زمین کے تمام لوگ بھی کافر ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ پہ نیاز اور لائے کے ہم دو تعریف کریں خبردار آگا آ رہو جو کچھ میں نے کہا ہے اس لیے کہا ہے تاکہ میں جان لوں کہ ہم سے کنارہ کشی تمہارے گوشت پوست میں رت بس چکی ہے مکرو فرید تمہارے دلوں میں نفوذ کر چکا ہے لیکن میری یہ بات ہے تسکین روح بم غصے کو تھوکنے نہیں یہ کمزوری دل کے دکھ و در کو دور کرنے اور اکمام حجت کے لیے تھی اب خلافت کو ان کو پکڑ لو اپنے بوجھ کو اس کی زخمی پشت پر پاندھ لو جس کے پاؤں کمزور چکے ہیں ننگ و آر باقی ہے جو خدا کی ناراضگی کا نشان اور ہمیشہ کے ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہے نتیجہ یہ خلافت کا وانت تمہیں خدا کی رشن کی آگ جو دلوں کی گہرائیں ہیں تو اپنے خوز کر جاتی ہے تک پہنچ جائے گا خدا جانتا ہے کہ تم جس جن کے مرتقب ہوئے ہو اور ظالم بہت چلچان لیں گے وہ کس انقلاب تک بٹا دیا جائے گے اور اس کی بیٹی ہوں جس تمہیں دربناک عذاب سے ڈر آیا ہے اور جو کچھ جانتے ہو کر لو جو کچھ چاہتے ہو کر لو ہم پرداش کریں گے اپنے کی ایک انجام کی انتظار میں رہیں ہم بھی اپنے حق کے غصب کی جانے کے نتیجہ کی انتظار میں ہو گئے سیدہ کائنات کے کلمات جب یہاں ختم ہوئے تو خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر نے جن کا نام عبداللہ ابن عثمان المعروف ابو بکر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی جواب میں ازار خیال کرتے ہیں بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں اے رسول اللہ خدا کی اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے باپ مومنوں پر مہربان کریم رحیم درگزر کرنے والے تھے جبکہ کافروں کے لیے تردناک اور پترین عذاب اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کو دیکھیں تو ان کو آپ ہی کے والد پائیں گے نہ کہ دوسری عورتوں کے والد ان کو آپ کے شہر کا بھائی نہ کہ دوسرے مردوں کا بھائی پائیں گے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام قریبوں پر فضیلت اور فاقیت تھی وہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل کام کو سرانجام دیا ہر خوشبخت اور سعالت مند ہی آپ سے اظہار عقیدت کرے گا اور بدبخت اور شقی ہی آپ سے بغض و اناف رکھے گا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و پاکیزہ اترت ہیں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و پاکیزہ اترت ہیں آپ ہی خدا کے چنوے بندے ہیں تم ہی وہ ہو جنہوں نے لوگوں کو نیک کی طرف ہدایت فرمائی اور جنت کی طرف تابت کی آپ تمام عورتوں کی سردار اور اے عظیم اور پہتین رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ اپنے گفتگو میں سچ بولتی ہیں عقل و بصیرت کے اعتبار سے تمام پر پاکیت رکھتی ہیں کوئی بھی آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا آپ کی سچائی سے روح گدانی نہیں کر سکتا خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہیں کیا ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام سارا جام نہیں دیا رہبار اور پیشوہ اپنی ریاست سے ہرگز جھوٹ نہیں بولتا میں خدا کو گواہ بناتا اور خدا کی گواہی کافی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ہم گروہ انبیاء سونا چاندی گھر اور جیداد بطور مراز نہیں چھوڑتے ہماری نزاز فقط کتاب حکمت و علم و نبوت ہے اگر کوئی لکمہ بھی ہمارے پاس ہے تو ہمارے بعد جو حکمران و والی عمر ہے اس کے بارے کا اپنے حکم جاری کرتا ہے اسے کہاں خرچ کرنا ہے اگر ابو بکر کس قول تو بفرض محال مان بھی لیا جائے تو ابو بکر کے قول حاکم کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے اگر ابو بکر کو عزت بطول کا کچھ بھی پاس ہوتا ہے تو اپنی اختیارات کی رشنی میں فدق جناب سہرہ کو دے سکتا ہے جیسے زبیر ابن عوام اور محمد ابن مسلمہ کو اس نے مطروقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں تھیں ہم نے آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا بسل اور بوڑوں کی فراہمی کے لیے تاکہ ان کے ذریعے مسلمان کو پارک ساتھ جنگ اور جہاد کریں بدکاروں کی گردن کشی کریں اور یہ کام بھی جماع مسلمین کی بنیاد یہ میری شخصی رائے نہیں ہے اور آپ نے رائے کو ڈھونسنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا یہ ہے میری صورتحال اور میرے مال آپ کا بختیار ہے لیکن آپ کے حق سے کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی زخیرہ کیا جائے گا آپ نے اپنے باپ کی امت آپ اپنے باپ کی امت کی سردار ہے اور اپنے بیٹوں کے لیے شجرہ طیب آہیں آپ کی فضیلت کا کسی کو انکار نہیں اصل و فراہ آپ کو کسی سے پس نہیں قرار دے سکتی آپ کا حکم میری ذاتی اموال پر نافذ ہے میرا ذاتی مال آپ کے لیے حاضر ہے ان حالات پر کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کے باپ کے حق میں مقالفت کرو ناظرین مختلف حضرت صدیقہ تہرہ فارپت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفت المسلمین کے ان کلمات اور اس استضلال کا جواب دیتی ہے ارشاد فرمائنا ہے سبحان اللہ حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قرآن مجید کتاب اللہ سے رونمائی نہیں فرمائی اور نہیں احکام قرآن کی مخالفت فرمائی بلکہ ہمیشہ قرآن کے آقام اور آثار کی پیربی اور قرآنی صورتوں کی مطابقت اتباہ کی ہے چونٹی عزر خواہی کو مطرہ و ہیلہ اور قریب سے تیار کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہیلہ بہانہ اسی طرح کا خطرناک قسم کا حادث اور سازش ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں آپ کے لئے سازشیں تیار کی گئی تھی یہ کتاب اللہ جو عدد و انصاب پر مبنی حکم جاری فرماتی ہے ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ تمام تر جگڑوں کو ختم کر رہی تھی ہے یہ کتاب شاہد فرمائی ہے اللہ کے فرمائے سلیمان علیہ السلام نے حضرت تعبود علیہ السلام سے حضرت یاکوب علیہ السلام کے اولاد حضرت یاکوب علیہ السلام سے میراس لی اور ان کے بارس پڑی ان دونوں کا تذکرہ سورہ نمل کی آیت نمبر بارہ میں اور دوسری آیت کا سورہ مریم کی آیت نمبر چھے میں ہوئی اللہ عز و جل بزرگ و برطر نے ہر بارس کے لیے اس کے حصے کی تقسیم اور تمام فرائض اور میراس کی وضاحت اور شریح حکم بیان فرما دیا ہے مرد اور عورتوں کے حصوں کو اس طرح بقرار فرمایا کہ اہل پاتل کے عذر لنگ اور بیماری کو دور فرما دیا اور پس مانگان کے لیے کوئی شب و شبہ باقی نہیں رہنے دیا اس طرح نہیں جس طرح تو نے کہا ہے بلکہ در حقیقت تمہاری خواہشات ہیں نفس آنیاں نہیں رہنے اس کو تیرلی مزین اور آستہ کیا ہے میں صبر جمیل سے کام رہو گی اور جو کچھ تم نے کہا ہے اس طرح میں اللہ تعالیٰ سے مدد ہوں گی قلیفت المسلمین حضرت عبو بکر نے پھر سیدہ کہہ رات کی اس قرآنی استدلال اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار یہ آپ نے وڑی فازی الفاز نرشات فرمایا کہ میرا بابا کبھی بھی قرآن کے آقام کے خلاف ہوت نہیں لے سکتا قرآن کے واضحات اور آیات الہیہ میرے حق کے اس بات میں بات کرتی ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کو چھوڑ کر میرے بابا کی طرف ایسے قول کی نسبت دی جا رہی ہے جو قرآن کی تعلیمات کے برعکس ہے میرا بابا کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا عبو بکر میں جواب دیا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے نے سچ پرمایا ہے اگر حکمت و دانائی کی آپ حکمت و دانائی کی کہاں ہدایت و رحمت کی مرکز ہے دین کا ستون اور حجت فدا کا سرچشمہ ہیں آپ کی گفتگو کو سچا مانتا اور آپ کے فرمان سے انکار نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے اپنی کردن میں ڈالا ہے کہ انہی مسلمانوں نے میرے گلے میں ڈالا ہے جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور جو کچھ میں نے لیا ہے مسلمانوں کے اتفاق سے لیا ہے میں کسی ایک ساتھ مقابل اور مقام برادری بھی نہ تھا اور نہیں میں نے یہ سب کچھ اکیلے نے سر انجام دیا اور نہیں میں نے آپ کے لئے یہ کوئی کام کیا ہے تمام لوگ اس بات پر کمائے اس بات سے یہ بات بیوازی ہوتی ہے آپ کے زہرہ کو خصف کرنے میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے جن کے منصوبے کو امری جامع پہنے آیا گیا حضرت ابوکر کے جواب کے بعد پھر سیدہ کہنار نے صدیقہِ قبرہ نے حاضرین کو مخاطب کرکے انہیں تنبیل فرمائی ارشاد فرمائے اے لوگو تم نے غلط اور کلمہ پاتل کے طرح بہت جلدی کی تم نے انتہائی پودے اور نقصان دیکھ کردار کو اپنی آنکھوں پا بٹھا لیا کیا تم قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے جب تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے نہیں ایسے نہیں بلکہ تمہارے احمال نے تمہارے دلوں پر پر دیتھا دی جو تمہاری آنکھوں اور کانوں کو ڈھاپے ہوئے ہیں تم نے آیاتِ قرآن کی بریتہ بھی لکی ہے جو کچھ تمہاری مراتی تم نے حقوں سے تبدیل کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بری چیز ہے خدا کی قسم جو بھی تمہارے نگاہوں سے پردہ ہٹے گا تمہیں تمہارا رفثان بازی اور روشن میں سرائے گا تمہارے پرودگار کی جانب سے تمہیں ایسا عذاب ہوگا جس کا تمہیں گمان تک نہ تھا تو مخاصب کے بوجھ کو بھاری اور اپنے عمل کے نتیجہ اور سرانجام کو بہت سخت اور ناقابل پرداشت باؤں گے ناظرین محترم یہ وہ خود بات تھا جزت الزہرہ صلی اللہ علیہہ نے حضرت ابوکر کی خلاف بطور اتجاد پیش کیا اور شیئر خائم سے ناراضگی کا اظہار کیا آپ اس خطبہ کے ہمارا چاہت کو منحضہ فرما سکتے ہیں ہم نے اس خطبہ کو کتاب الاحتجاج التبرسی صفحہ نمبر ستانوے مطبوع موسط العالمی مطبوعات بیروت لبنان سے لیا ہے جس کے مولف شیخ احمد بن علی ابن عبی طالب التبرسی رحمت اللہ علیہہ آئے آئیں ان حوالہ چاہت کو ملازہ فرمائیں جن سے ہم نے اس خطبہ کے مندر چاہت کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش لیا ہے اللہ تعالی ہمیں صدیقہ کبرہ راسیہ مرزیہ حضرت فاطمت زہرہ السلام اللہ کی خوشندی اور رضا عطا فرمائیں اور ہم حقوق زہرہ علیہ السلام اور اولاد زہرہ کو ان تک پہنچاتے رہیں اور ان کے حق کا ایک پیسہ بھی اور ایک دانہ بھی ہماری طرف نہ رہے فرنہ روز قیمت اس کا حساب دینا شفیہ روز جزا کی موجود بہت مشکل بہت مشکل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا جانے کیا وہاں سے دیکھائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ زینب سے کہہ رہی ہے تیری ریدہ کی خیر زینب سے کہہ رہی ہے تیری ریدہ کی خیر منظر بازار شام کا منظر بازار شام کا دیکھائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ محسن محسن کو بھول جانا انسانیت نہیں محسن کو بھول جانا انسانیت نہیں پہچان محمد کی پہچان محمد کی ہے جاری فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ سچ بتا اے مسلمہ تیرے ستم کے بات سچ بتا اے مسلمہ تیرے ستم کے بات دنیا میں کتنے دن ہیں دنیا میں کتنے دن ہیں جی پائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ تاکیر کیا لکھوں میں کیسے بایاں کروں تاکیر کیا لکھوں میں کیسے بایاں کروں امت نے دیکھو کیسے امت نے دیکھو کیسے ہے جُٹلائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ نہ جانے کیا وہاں سے نہ جانے کیا وہاں سے دیکھائی فاطمہ مہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ نا نا جانے نا جانے کیا وہاں سے نا جانے کیا وہاں سے دیکھائی فاطمہ نا جانے زینب سے زینب سے کہہ رہی ہے تیری ریدہ کی خیر زینب سے کہہ رہی ہے تیری ریدہ کی خیر منظر بازار شام کا دیکھائی دیکھائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ محسن کو بھول جانا انسانیت نہیں محسن کو بھول جانا انسانیت نہیں پہچان محمد کی پہچان محمد کی ہے جاری فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ سچ بتا اے مسلمہ تیرے ستم کے بات سچ بتا اے مسلمہ تیرے ستم کے بات دنیا میں کتنے دن ہیں دنیا میں کتنے دن ہیں جی پائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی فاطمہ تاکیر کیا لکھوں میں کیسے بایا کروں تاکیر کیا لکھوں میں کیسے بایا کروں امت نے دیکھو کیسے امت نے دیکھو کیسے ہے جھٹلائی فاطمہ روتی ہوئی دربار سے لوٹائی 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 فاطمہ